اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج آپ سیکھ رہے ہیں کیریوں کی چٹنی بہت ہی مزیدار اور نٹس کے ساتھ بھری ہوئی چٹنی آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کتنی لذیذ ہے اور آپ یہ کھانے کے بعد جیم اور ماملیٹ وغیرہ تو بھولی جائیں گے اور اس کو آپ سارا سال بغیر فریج کے باہر رکھ سکتے ہیں شیلف لائف اس کی بہت تنبی ہے آپ اس کو جب چاہے تب تک رکھ سکتے ہیں بہت ہی لذیذ بنتی ہے ایک دفعہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مینگو جانے والے ہیں پلیز اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور دیکھ لیں کیسے بنتی ہے دو کلو میں نے کچھے عام لیے ہیں آپ امریاں کےریاں جو بھی اس کو بولتے ہیں تو یہ ان رائپ مینگوز ہیں اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح خوش کر لیا اور اس کا پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے وانا چٹنی خراب ہو سکتی ہے اس کو پیل کر لیا موٹی سائٹ سے قدوکش کر لیا اور اگر یہ کھٹے عام ہیں تو آپ نے ان میں آدھا پانی نکال دینا اور آدھا پانی اسی کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نرم ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اس کا پانی نہیں نکالنا اور اس میں میں نے ش وزن کے حساب سے ڈالنی ہے جو پانی نکالنے کے بعد جو بودہ بچے گا اس کا جتنا وزن ہوگا اسی کے برابر آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے ساتھ ہی آپ نے شامل کر دینی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے سابوت کالی مرچوں کا اور بہت ہی زبردست فلیور لگتا ہے اس کے ساتھ آپ کالی مرچ کھائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے کالی مرچ کھائیں گے اتنا مزے کا فلیور لگتا ہے کالی مرچ کا اس کے ساتھ تو یہ ساتھ ہی میں نے کٹیوی گری ڈالی ہے تو وہ بھی اپنی مرزی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کو پسند ہے جو چیز آپ اتنی زیادہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو اس کا ٹیسٹ بلکل کھٹا بھی آئے گا ہلکا سا کھٹا آئے گا اور میٹھا ہوگا ٹھیک ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں لال مرچ کا بہت ہی زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور عام جانے والے ہیں یہ گیریاں جانے والی ہیں تو آپ اس کو بنا کے رکھ لیں ت تاکہ آپ پورا سال اس کو انجوائی کر سکے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کلر نہیں ڈالتے پریزر ویٹر نہیں ڈالتے ماملیٹ کی طرح جائم کی طرح تو یہ دیکھیں اس کا چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اسی میں ابھی تک یہ پک رہی ہے تو ابھی یہ کافی پتلی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی پتلی ہے اس پتلی ہمیں نہیں چاہیے تو اس میں نمک جو ہے وہ بلکل بھی نہیں جائے گا نمک بلکل بھی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں اب یہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے یہ دیک اس کو اس طرح سے گرنا چاہیے بلکل ارام ارام سے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ یہ مٹی کی ہانڈی میں اس نے اور مزید اس نے تھنڈا ہو کے گاڑا ہو جانا ہے ہمیں اتنا گاڑا نہیں کرنا کہ وہ بلکل جم جائے چینی ہے چونکہ تھنڈی ہو کے وہ جمیں گی تو اس لیے ہم نے اسے زیادہ بلکل گاڑا نہیں کرنا اس کو جیم کی طرح یا ماملیٹ کی طرح ہونا چاہیے اس کی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے بنانا ہے اس میں آپ یہ کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے چھلکا ات اور کشمش ڈالیں گے چاروں مگز ڈالیں گے اس میں چاروں مگز اور بادام کا فلیور بہت ہی زیادہ زبردست لگتا ہے آپ اس کو جتنا زیادہ ڈالیں گے نا جتنی یہ باداموں سے اور چاروں مگز سے بھری بھی ہوگی اتنی زیادہ یہ ہیلڈی بھی ہوگی اور اتنی ہی زیادہ یہ مزے کی ہوگی یہ میری امی کی ریسپی ہے وہ آئیم ہی تھی تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کی کہ وہ ہی اس کو اچھے طریقے سے بناتی تھی میں نے اس کو کبھی نہیں بنایا تھا تو اس لیے میں نے یہ انہی سے بنوائی ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کا میتھک پتہ چل سکے تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں کہتے ہوں کہ آپ اس کا مقابلہ ماجرین اور جیم سے بلکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اتنی ہی گھر کی بنی ہوئی چیز ساف ستری ہے اور اتنی ہی ہی ہیلڈی ہے اور اتنی ہی زیادہ یہ پریزرویٹر سے اور کلرز وغیرہ سے پاک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اس کو آپ بیٹ پہ لگا کے کھائیں ویسی اگر دل چار کچھ ایکسٹرہ کھانے کو تو سپون کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل کا آئیکن ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز مل سکے اور لائک کیے بغیر آپ نے نہیں جانا گواہوں میں یاد رکھئے گا ضرور بنائیے گا اللہ حافظ